نمشکر دوستو میں کنال کالرا آپ کا اپنی اس چینل میں بہت بہت سوابیت کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں بات کریں کہ شب مہورت کیوں ایمپورٹنٹ ہے کیوں ہم شب مہورت نکال کے ہر کام کرتے ہیں اور شب مہورت ہوتا کیا ہے ہم کیسے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ شب مہورت کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو ایکزامپل کے مادیم سے سمجھاؤں گا کہ شب مہورت کیا تھا اور شب مہورت کیا ہونا چاہیے کیا ہم سمجھتے ہیں ہم نے اکثر دیکھا ہے ہم ایک پرٹیکلر ڈیٹ کو مانتے ہیں کہ یہ فلانا دن بہت شب ہے اس فلانے دن کو ہم شادی کرتے ہیں اور شادی کرنے کے بعد ہمارا لائف بہت اچھی جائے گی مگر اس کے بعد بھی سپریشنز ہوتے ہیں یا پرابلمز آتی ہیں سگائیاں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے شب مہورت پر سگائی کیا ہے سگائی کے لئے مان لیجئے رشتے کی بات چل رہی ہے کئی سال سے چل رہی ہے چھے مینے سے چل رہی ہے مگر اس کے بعد بھی ہم نے جیسے ہی سگائی کی سگائی اور شادی کی دنچ میں گھائی پایا اور رشتہ ٹوٹ گیا وجہ کیا ہو سکتے کہ رشتہ ٹوٹا ہے کوئی تو وجہ ہوگی کہ سب چیزیں اتنی پرفیکٹ تھیں سب چیزیں دیکھ کے سمجھ کے ہم نے رشتہ کیا رشتہ کرنے کے بعد سگائی کرنے کے بعد بھی وہ کیوں ٹوٹا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم نے کس مہورت پر سگائی کیا ہے سگائی پہ ہم نے جب مہورت تھا وہ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا نہیں ہونا چاہیے تھا اس بھارے میں سوڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کیوں ان کو آٹک کرتا ہے تو جلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں مہورت 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 کا مطلب کیا ہوتا ہے مہورت کا مطلب ہوتا ہے کہ جب سارے قرح نقشتر اس پرٹیگلور کام کے لئے پوزیٹیو اب بارہ ہمارے بھاو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور نو ہمارے پلینٹ ہوتے ہیں پلینٹ بھی ویسے بارہ ہوتے ہیں مگر ہم نو خود دیکھ کے پریڈکشن کرتے ہیں بارہ ہی راشیاں ہوتے ہیں اب ایسا کیا ہے جو ایک ہی مہورت ہر کام کے لئے کیسے پرفیکٹ ہو سکتا ہے ایک بات کو سمجھے گا اگر ایک مہورت بزنس کے لئے پرفیکٹ ہے تو یہ کنفرم ہے کہ وہ مہورت بزنس کے جو کامبینیشنز ہوتے ہیں وہ آدمی کی گروت اور اس نے ریلیشنشپ کی کوئی جگہ نہیں ہوگا اسی حساب سے اگر ریلیشنشپ کے لئے پلینٹ سٹرونگ ہے تو اس میں بزنس کی کوئی جگہ نہیں ہوگا دونوں کے پلینٹس جو ہوتے ہیں وہ بلکل الگ الگ تو ایک چیز میں پوزیٹیو ہوگا ایک چیز میں نیگٹیو ہوگا اگر ہم بزنس کے مہورت میں اپنی انگیجمنٹ کریں گے تو وہ خراب ہوگی اور انگیجمنٹ کے مہورت میں اگر ہم دکان کی اوپننگ کریں گے یا بزنس کا کوئی کام کریں گے تو ہم دکان میں رشتیداری نہیں بات کریں گے کیونکہ بزنس کے لئے ہمارے کو پروفیشنل کامبینیشنز تھی ہوتے ہیں اور ریلیشنشپ کے لئے میں ایموشنل کامبینیشنز تھی ہوتے ہیں اب ہم ایکزامپل کی طور پر بات کریں گے دیکھئے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو پریکٹیکل ہی اپنے کمپیوٹر سے کہ کون سے پلینٹ کی کون سے ٹائمنگز اچھے ہوتے ہیں ایموشنل کی طور پر آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ مکر سکرانتی کا دن بہت اچھا ہے کہ ہم کہتے ہیں مکر سکرانتی کا دن بہت اچھا ہے اس دن ہی ہم دکان کھولتے ہیں اسی دن ہم شادی کرتے ہیں یہ شادی کے لئے بہت اچھا ہے یا ہم سگائی کرتے ہیں یا اس دن ہم مندن سہرمانی کرتے ہیں یا بہت ساری سہرمانیز کرتے ہیں مگر وہ سب کے ٹائمنگز الگ الگ ہوتے ہیں ہر چیز کی جو ٹائمنگز ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں جیسے ایکزامپل کے طور پر اب میری بات کو دھیان سے سمجھے اگر آپ سگائی کی مہورد کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے رشتہ دیکھا ہوئے اور آپ سگائی کا مہورد کرنا چاہتے ہیں سگائی کے مہورد کے لئے آپ نے دیکھنا ہے کہ 5th house کی دشاہ ہونی چاہتے ہیں کہ 5th house کی دشاہ اور 5th house کا involvement ہونا چاہتے ہیں یہ best ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ مون کو دیکھئے کہ اگر مون اس دن 5th house کے اندر ہے 11th house کے اندر ہے 9th house کے اندر ہے تو آپ کے لئے جس ٹائم پہ مون اس house کے اندر آ رہا ہے وہ آپ کے لئے best moment performances یہ آپ calculate نہیں کر پائیں گے اگر آپ calculate نہیں بھی کر پاتے ہیں تو ہمارے آپ number پہ contact کر کے یہ سرویس آپ لے سکتے ہیں جس میں آپ کی date of birth کے حساب سے مہورت نکالا جائے اور آپ کو یہ بہت کم rate پہ available ہوگا اگر آپ صرف مہورت ہی جمعنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیگئے numbers پہ پتہ کر سکتے ہیں اگر میں آپ کو generally بات داتا ہوں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں ایک آپ دیکھئے moon آپ کا 5th house میں ہو 2nd house میں ہو 11th house میں ہو 9th house میں ہو تو آپ کے سگائی کے لیے یہ سب سے best وقت ہے کیونکہ چندرما جو ہوا وہ 5th house کے اندر ہونا 9th house کے اندر ہونا 11th house کے اندر ہونا بہت positive ہوتا ہے اگر آپ کا چندرما 6th house کے اندر ہے 8th house کے اندر ہے یا 12th house کے اندر ہے تو اس کے اندر بھسڑ مچے گی اگر 7th house کے اندر ہے 8th house کے اندر ہے اس کے ساتھ problem کیا آئے گی 8th house 12th house 6th house کے اندر کہ یہ کوئی نہ کوئی unnecessary problem سگائی کے اندر لائے گا آپ سگائی کرنے لگیں گے کوئی نہ کوئی رشتر نراز ہو جائے گا کوئی رشتر کے طرف سے کوئی پرابلم آ جائے گی کوئی انیسیسری ایسی چیزیں ہو جائے گی جو آپ کو لگے گا کہ یار کچھ نیگیٹیو ہو رہا ہے کہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی من میں کھٹاس آ جائے گی ایک کمبنیشن آپ نے اور دیکھنا ہے کہ راہو اور چندرمائی کٹھے نہ ہوں اس ٹیم پہ جو مہورت کی ٹائمنگز آپ نے سیٹ کی ہے اس ٹیم پہ راہو اور چندرمائی کٹھے نہ ہوں میں بھی آپ کو پریکٹیکلی سمجھاؤں گا آپ کو سمجھ آ جائے گا جب آپ دیکھیں گے نا آگے تو میں آپ کو بتاؤں گا اس میں آپ کو کلیر سمجھ آ جائے گے کونسا مہورت خراب ہے یا کونسا ٹائمنگز اچھے تو اب چندرمائی کے ساتھ راہو نہ ہوں چندرمائی کے ساتھ شنی نہ ہوں وہ آپ کے من کو تھوڑا سا وہ کر دے گا جسم کہتے ہیں اچھاٹ کر دے گا آپ کو ڈاؤٹ ہو جائے گا کہ یا جو میں یہ انگیجمنٹ کر رہے ہوں ٹھیک ہے نہیں ہے آپ کو کوئی ایسی نیگٹیو حرکت اپنے پارٹنر کی یا اپنے ان لاؤز کی کسی کی طرف سے بھی جائے میل کی طرف سے فی میل کے ان لاؤز کی مطلب ان لاؤز کی کچھ نہ کچھ ایسی نیگٹیو حرکت آپ کو دیکھے گی جو کی سگائی ٹوٹنے کی وجہ تک سکتی ہے مہورت کے اندر اگر آپ ساؤتھ انڈیا دیکھیں گے تو وہاں پہ مہورت ہر کام مہورت پہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر وہ کام اپنے برہم مہورت میں کرتے ہیں جی وہاں بھی کرتے ہیں برہم مہورت میں کرتے ہیں کیوں کیونکہ برہم مہورت کو سب سے اچھا مہورت مانا آتا ہے ہم جو شب مہورت نکال کے دیتے ہیں جس میں یم گنڈا رہو کال یہ سارے کال اس لئے نکال کے دیتے ہیں کہ کوئی بھی کام آپ جنرلی اس کے اندر نہ کریں مگر کچھ کام رہو کال کے لئے ٹھیک ہوتے ہیں میں مسئل کی طور پہ اگر آپ اگزامپل سمجھئے جیسے ہم کہتے ہیں آپ جتنے بھی بوڑے بزرگ ہوں گے ہمارے وہ کہیں گے بیٹا آپ کا جو آفیس ہو یا بیٹھنے کی زیادہ جگہ نورثیس وہ نورثیس پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں عام انسان کو فوکس ہی نورثیس پہ رہتے ہیں مگر آپ ایک چیز سمجھے گا جو نورثیس دشا ہوتی ہے وہ اچھی بدھی کی ہوتی ہے کنسلٹینسی کی ہوتی ہے نورثیس پہ بیٹھ کے آپ پیسہ نہیں کما سکتے ہیں بڑے بزرگ کی ایک ہی سوچ ہوتے تھے کہ ہمارے بچے کی بدھی اچھی رہے سب کچھ اچھا رہے گا مگر آج کل اگر بزنس کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھو تو ہر آدمی چاہے گا کہ پیسہ کہاں سے آ رہے ہیں پیکٹیکلی بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے میری بات ایسٹرولوجیکلی آپ لوگوں کو شاید صحیح نہ لگے مگر میں جو کہنا چاہتا ہوں اگر آپ سمجھ جائیں گے کیا پیکٹیکلی بات یہ ہے کہ ہر آدمی کو پیسہ چاہیے کیونکہ پیسے کے بینا سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اگر اس کو پیسہ چاہیے اس کا پرپس ہے جتنے بھی گروت والے انڈسٹریز ہیں جتنے بھی انڈسٹریز گروت کر رہے ہیں یہ نورت ہیس کی فیسنگ نہیں ہوتی یہ ساؤت فیسنگ ہوتی ہے کیونکہ ان کو پیسہ چاہیے ان کو کمانڈ چاہیے ان کو بزنس چاہیے تو اس حساب سے اگر ہم سیم مہورت اور سیم ڈیٹ دیکھیں گے کہ بھئیہ سیم رہو کال جو ہے وہ رہو کال میں ہم نے کام نہیں کرنا کچھ بزنس ہوتے ہیں جو رہو سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں جیسے سوفیر انڈینرین کہ ایسی کئی چیزیں ہو گئے تب ان بزنس کو تو رہو کال میں ہی کرنا پڑے گا اس کے لئے تو رہو کال کے ہی کامبینیشنز نکالنے پڑے گے اگر آپ سوچیں گے اس کو بھی رہو کال میں نہیں برہم مہورت میں کریں گے تو آپ کو سوچ لیجئے برہم مہورت بھکتی کے لیے اچھی سیرمنیز کے لیے اچھا ہو میرا ایک جنرلی ایک اپینین ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جیسے مان لے جی ابھی ڈیٹ آ رہی چودہ جنوری مکر سکرام تھی یہ دن بہت اچھا مانا آیا تھا اب اس دن میں ہم دیکھیں گے کس مورت پہ اگر آپ نے کوئی میجر ڈیسیجن یا کس چیز کے لیے اچھا ہے اور کس چیز کے لیے خراب اب یہ دیکھئے آپ کے سامنے یہ بارہ مجھے کا ٹائم ہم نے لے لیا یہ جو ہورسکوپ آپ کے سامنے کھلی ہویا ہے یہ چودہ جنوری 2022 کے مکر سکرام تھی بارہ مجھے کا ٹائم رکھتا ہے عمومن جسے ہم کہتے ہیں سگائی کا ٹائم بارہ مجھے کے آس پاس ہوتا ہے کہ کبھی 11 مجھے بھی ہو سکتا ہے دو مجھے بھی ہو سکتا ہے تو ہم ایک آدھا گھنٹہ آگے اور ایک آدھا گھنٹہ پیچھے کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا مہورت رہتا ہے اور کس حساب سے رہتا ہے اب چانس کی بات دیکھیں کہ مون اور راہو راہو مون اور ان کا کمبینیشن اکٹھا ہے کیونکہ مون ہے سیکنڈ راشی کے اندر جس کو ہم بولتے ہیں ہماری ورشب راشی ورشب راشی کے اندر ہے اور راہو بھی ورشب راشی کے اندر ہے تو یہ دونوں اب اکٹھے رہیں گے آج کا دن اب یہ اکٹھے رہیں گے اب یہ سیکنڈ ہاؤس ہم مون راہو ہم نے سوچا تھا آوائیڈ کریں گے مگر چلیے ہم مون راہو کو بھی جسے ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی سی پرولم آئے گی راہو کی دشاہ آئے گی مگر ہم اس کو بھی اگر اتنا دھیان نہ دے تو ہم نے یہ مین چیز دیکھنا ہے کہ سیکس ہاؤس اور ایٹ ہاؤس اور ٹویلت ہاؤس کی دشاہ کم ہو کم سے کم ہو سیکس اور ایٹ کی تو بہت ہی کم سے کم ہو اگر شادی کا مہورت دیکھ رہے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر دیکھیں کیا ہے یہ مون راہو سیکنڈ ہاؤس کے اندر ہے بارہ بجے تو یہ مہورت ٹھیک ہے کیوں کیونکہ جو لارڈ ہے وہ فورت ہاؤس کا ہے تو فورت ہاؤس کا لارڈ ہے مون تو ففت ہاؤس کے بھی ریزلٹ دے گا فورت ہاؤس کے بھی کیونکہ اگر آپ یہاں پہ دھیان سے دیکھئے کہ یہ ہے نریانہ کسم یہاں کے اندر جو مون ہے وہ مون آگیا اس راشی کے اندر یہ دیکھیں چوتھی راشی اب چوتھی راشی ففت ہاؤس کے اندر آگیا تو یعنی مون بیٹھا سیکنڈ ہاؤس میں اور ففت ہاؤس کے ریزلٹس دے گا تو یہ لب میریج کے لیے اچھے کمبیلیشن ہے لب کے لیے تو یہ ایک اچھا ٹائم ہے ٹھیک ہے ٹائم اس میں کوئی برا نہیں ہے اب ہم اس کو ایک گھنٹہ مان لیجے پیچھے کرتے ہیں اگر مان لیجے کوئی جلدی کا مہورت کرتے ہیں ہم دس وجہ سے شروع کرتے ہیں اگر ہم دس وجہ سے شروع کرتے ہیں تو ہم دھیان سے دیکھیں کہ مون اور راہو آگئے فورت ہاؤس کے اندر اب مون راہو پورت ہاؤس کے اندر آگئے اور جو لورڈ ہے یہ سکھ تھاؤس کا ہے یلنی سکھ تھاؤس کی انوالمنٹ آگئے اب سکھ تھاؤس کے انوالمنٹ آنے سے کیا ہوگا سکھ تھاؤس کے انوالمنٹ آنے سے یہ ہوگا کہ لب کے چانسز رہیں گے کیونکہ وینس ہے ele酸 میں اور ففت ہاؤس کے اوپر درشتی ہے لب کے کمبینیشنز رہیں گے مگر سات کے ساتھ بریک اپس کے رہیں گے کیونکہ 6th house ہونے کی وجہ سے 7th house شادی کا ہوتا ہے اگر 7th house کا 12th ہو گئے 6th house تو 6th house کے 12th house میں ہونے کی وجہ سے break up کے chances بڑھ جائیں گے تو یہ جو مہورت ہوگا 10 بجے کا یہ مہورت ٹھیک نہیں ہوگا اس کے اندر break up ہونے کے chances بن جائیں گے جو سگائی ہوگی تو اس کے اندر پیار میں کچھ خٹاس یا کوئی نہ کوئی problem آنے کے chances بن سکتے ہیں ہم کرتے ہیں اس کو آدھا گھنٹہ آگے 10-10 minute کرتے ہیں 10-10 minute آگے کرنے کے لئے کیسے کیا ہوا یہاں پہ یہی combination رہا یہاں پہ یہی combination رہا مگر اس کا نقشتر change ہو گیا جیسے degree change ہوتے ہیں نقشتر change ہو گیا تو اب moon آگیا مرکری کی نقشتر میں یہ دشا دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ calculation سوڑی سی مشکل ہوتی ہے مگر آپ سمجھ جائیں گے تو مرکری کی دشا میں آگیا مرکری کی نقشتر میں آگیا تو اس سے ہی جو combination ہے آپ دیان سے دیکھیں گے جو combination بنا وہ مرکری دیکھیں یہاں پہ مرکری یہاں پہ 11th house کے اندر ہے یہاں پہ دیکھیں اب مرکری 11th house میں ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ 5th کے ساتھ 11th house کی involvement ہو گیا اب 5th house کے ساتھ 11th house کی involvement ہونے کے ساتھ یہ جو ہے یہ love ایک eternal love کے اندر آگیا تو اگر یہ شادی کی سگائی کا timing بنتے ہیں تو یہ جو ان کا relation ہوگا یہ lifelong لمبا اور اچھا پیار کا relation دے گا کیونکہ دیکھیں نا مرکری کس کا لارڈ ہے مرکری 5th house کا لارڈ ہے 11th میں بیٹھ ہے 5th house اور 11th house کا combination مل گیا یہ دیکھیں نریانہ کسب چارٹ ہوتا ہے جس کے اندر یہ actual position پر چلتی ہے تو یہ دیکھیں آپ نے دیکھا 10 بجے ہوتا تو problem آتی یہی ہم نے time اس کا 10 بج کے 20 منٹ سے کر دیا تو یہ مہورت اچھا ہو گیا مہورت کے یہی timingز ہوتے ہیں جن کا ہمیں تھوڑا بہت دھیان اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ لڑکی کی date of birth لڑکی کی date of birth کے حساب سے ان کی numerology dates کے حساب سے کونسی date ان کے لئے best رہے گی جو date ان کے لئے best رہے گی اس حساب سے مہورت calculate کر کے دیں گے تو رشتوں کے اندر problem کم سے کم آئے گی کم سے کم آئے گی اگر آپ اچھی کنڈلے ملا رہے ہیں آپ اچھی سب چیزیں کر رہے ہیں اگر ایک چھوٹے سے مہورت کا دھیان نہیں رکھیں گے پرولم آسکے ہیں آپ خود دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا یہی چیزیں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کہیں ان کا combination 6,8 اور 12th house کے ساتھ نہیں ہو moon کا اور دوسرا moon راہو کے ساتھ نہ ہو راہو شنی کے ساتھ نہ ہو مگر راہو شنی کے ساتھ بھی ایک بار adjust ہو جائے گا مگر 6th house 8th house کے ساتھ کوشش کریں کہ moon کی involvement نہ ہو تو یہ تھی information جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی آپ چاہے تو مہورت ہمارے بھی دیئے گئے نیچے نمبروں سے نکلوا سکتے ہیں جس کی چارجز بہت کم ہوگے آپ کو صرف وٹس اپ پہ اتنا لکھنا ہے کہ آپ نے مہورت جاننا ہے اور ساری ڈیٹیل لگ تو آپ کو چارجز بتا دی جائے گا چلے دوستو آپ سے الویدہ لیتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملتا ہوں تب تک کے لئے نمشکار آپ کا سمیش شکریہ